انقید کرنا ایک دوسرے پر توہین امیز رویہ رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفینسیو ہونا اور ذمہ داری اپنی غلطیوں کی نہ اٹھانا اور فورت فیکٹر ہے سرد مہری جس بھی شادی کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی چاہے وہ وائف استعمال کرے چاہے وہ ہسمنٹ استعمال کرے وہ شادی اون ایوریج پانچ سال دو مہینے تک ہی چلتی ہے اور وہاں پہ آگے چل کے آپ سپریشن کی طرف یا تو جائیں گے یا پھر ڈائیورس کی طرف جائیں گے جو ریلیشنشپ ماسٹرز ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں قدرتی طور پر یا سیکھ کر جو کہ ان کے رشتے کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر بنانے کی طرف جاتی ہیں جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ وہ ایک دوسرے کی انر ورلڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں دوسری اہم چیز ہے کہ وقتن فوقتن ایک دوسرے کی تعریف و تحسین کرنا اس کے علاوہ تیسرا اہم فیکٹر ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے اوورال پوزیٹیو پرسپیکٹیو رکھنا اچھا فورٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی شادی کو ہشگوار بنانے کا وہ کانفلکٹ کو منیج کرنا ہے پانچوہ یہ ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کی طرف جھکاؤ رکھنا یا اس کے مخالف چلنا سکس فیکٹر جو اس کے اندر ہے کہ لائف پارٹنر اپنے سپاؤز کے ان خوابوں کو جانتا ہے اور صرف جانتا ہی نہیں بلکہ ان خوابوں کی تعمیر پانے کے لئے اپنے سپاؤز کو سپورٹ بھی کرتا ہے سیونتھ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر کوئی شیئرڈ میننگ بھی ہونا زندگی کا